کبھی فواج چوہدری بگواس کرتے ہیں کبھی وہ ظلفی بہاری سرور سے ملاقات کرتے ہیں ہم نے اگر ہمارا یقیدہ نہ نہ ہوتا کہ بیماری فی ذاتی ہی متعددی نہیں ہے ہمارا یقیدہ نہیں لگتی بیماری فی ذاتی ہی اللہ چاہے تو لگ جاتی ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ ظلفی بہاری نے کیسے ایران سے کرونا ایمپورٹ کی ہے ساری دنیا کہتی رہی ہے ہم نے نہیں کہا کیونکہ ہماراfy اقیدہ ہی نہیں ہے ہمارا قیدہ یہ ہے کہ اللہ چاہے تو لگ جاتی ہے نہیں چاہے تو لاکھ آپ کے سامنے یہاں پہ جب کرونا پورے عروج پہ تھا ایک دن میں نماز جمعہ موطلنی وانہ ترامیہ جس کو لگنی تھی لگی جس کو نہیں تھی لگنی نہیں لگی پر حجوم انداز میں بھی نہیں لگی وہ بدبخت اٹھا کہتے ہیں علی نفس اللہ ہے معالی اللہ پھر نفس رسول ہے بات کیا ثابت کرنا چاہتا ہے یہ بھی سنجیئے یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں امی عائشہ نے جب علی سے جنگ کر لی تو جنگ کے بعد علی نے کہا معادلہ سمہ معادلہ میں نفس رسول ہوں آپ رسول اللہ کی بیوی تھی میں نفس رسول ہوں میں آپ کو طلاق دیتا ہوں معادلہ نکاح رسول اللہ نے کیا اور طلاق یہ بدبخت حضرت علی سے دلوارے اور کہہ رہے ہیں نفس رسول تھے انہوں نے طلاق دے دی امی عائشہ کو امی عائشہ رسول اللہ کی بیوی نہیں ہیں نبی کی بیوی ہیں مومنوں کی مائیں ہیں کافروں کی مائیں نہیں ہیں الانیہ انکار کریں کہاں پہ ہیں ادارے کہاں پہ ہے پولیس کہاں پہ ہے وہ دہشتگردی کو روکنے والے لوگ کیوں نے ان دو بدبختوں کے اوپر پرچہ ہو رہا ایک جس نے امی عائشہ کے اوپر حضرت عثمان کی شہادت کا الزام لگایا دوسرے جس نے یہ کہا علی نے امی عائشہ کو طلاق دی کہاں پہ ہیں پرچہ کاٹنا چاہیے ان کو پکڑنا چاہیے اس لیے تحفظ بنیاد اسلام بل کی ہر صورت حمایت کرنی چاہیے پروید الائی کا ساتھ دینا چاہیے اماری آسر کا ساتھ دینا چاہیے معاوی آدم طارق کا ساتھ دینا چاہیے جنہوں نے توہین کرنی نہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں جنہوں نے کرنی ہیں ان کی چینیں آسمان تک پہنچی میں اللہ تعالیٰ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہے